اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کو وزارت عظمہ کے لیے نامزد کر دیا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جو کہ کچھ در پہلے پریس کوانفرس بھی کی تھی انہوں نے اور سیاسی قائدین سے ملاقات کے بعد گفتگو کی تھی تو اب بتائے جا رہا ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیراعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے امیدوار کے طور پر جبکہ پنجاب کے وزارت عالیٰ کے لیے نون لیگ کی امیدوار مریم نواز ہوں گی تو اب یہ تازہ خبر آ رہی ہے اور خد و خال کافی حد تک واضح ہو گئے ہیں اگلی حکومت سازی کے لیے شہباز شریف وزیراعظم کے امیدوار ہوں گے مسلم لیگ نواز کے جانب سے نامزد کیا گیا ہے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو وہ سولہ مہینے وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں اور اب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عہدے کے لیے محمد شہباز شریف کو نامزد کر دیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کو وزارت عظمہ کے لیے نامزد کر دیا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جو کہ کچھ در پہلے پریس کوانفرس بھی کی تھی انہوں نے اور سیاسی قائدین سے ملاقات کے بعد گفتگو کی تھی تو اب بتائے جا رہا ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیراعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے امیدوار کے طور پر جبکہ پنجاب کے وزارت عالیٰ کے لیے نون لیگ کی امیدوار مریم نواز ہوں گی تو اب یہ تازہ خبر آ رہی ہے اور خد و خال کافی حد تک واضح ہو گئے ہیں اگلی حکومت سازی کے لیے شہباز شریف وزیراعظم کے امیدوار ہوں گے مسلم لیگ نواز کے جانب سے نامزد کیا گیا ہے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو وہ سولہ مہینے وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں اور اب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عہدے کے لیے محمد شہباز شریف کو نامزد کر دیا ہے